سائفر ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی کوئی مثال آپ کو چھوٹی سے چھوٹی بنینا ریپبلک میں بھی نہیں ملتی کہ اس کا فورن آفیس جو ہے وہ ایک سپر پاور کی طرف سے بھیجے گئے سائفر کو یوں جلسوں میں لہرہ لہرہ کے یوں آپس میں گمشدہ قرار دے کے اور اس کے ساتھ کلوار کرے مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو رویہ آپ نے دیکھا عدالت کے اندر آج اس پر سے توجہ ہٹانے کے لیے لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا ریلیف خان صاحب کو پھر دیا جائے گا دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ بلیف کر لیتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوتے لیکن وہ ہو رہا ہوتا ہے مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ان عدالتوں میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو ریلیف دینا ہے ایسی کی تیسی میرٹس کی اور جرم کی نویت کی مجھے ایک بات بتائیں انصاف کیا ہے دس سال کی سزا جو سنائی تھی وہ انصاف ہے یا اب جو کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سزائی دو سال کی ہو سکتی ہے وہ انصاف ہے آپنا اپنا ایمپیشنٹ ہو گئی ہیں ابھی اگلی ہیرنگ تک یا اس سے اگلی ہیرنگ تک انظار کیجئے گا وہ کہیں گے سائیفر پر سزا ہو ہی نہیں سکتی یہی ہوئے نا یہ کوئی کیس ہی نہیں ہے یہ کوئی سزائی یہ آپ کو مل جائے گا سننے کے لیے میں آپ کے ساتھ مزاق بلکل نہیں کر رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پریسیڈنٹس بن رہے ہیں یہ آنے والے دور میں معاشرہ کیسے سملے گا کیسے ایسی حرکات کا تدارک کیا جا سکے گا یا ایسے واقعات کو ہونے سے روکا جا سکے گا میری سمجھ سے بالکل بالتر ہے بلکل ٹھیک ہے جناب دوسری طرف یہ دیکھئے جناب اس کے اوپر میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہم بات نہیں کرے تو بہتر ہوگا کیونکہ سائیفر کا جو مین کلپریٹ جس کو انہوں نے بنایا تھا جس کا نام ڈالنڈ لو تھا اس نے اپنی کانگریس کی ہیرنگ میں یہ ثابت کر دیا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سازش نہیں تھی اس کو صرف ڈرامٹائز کیا گیا اس کو صرف سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کے چلے جانے کے بعد کیونکہ وہ ریٹیر ہو گئے ہیں غالبا میرے خیال سے اب اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ اس جرم کو روکنے کے لیے اس سزا کو برکران رکھ ہم خواہش نہیں کر رہے ہیں اگر نہیں بنتی تو مد دیں لیکن کیوں نہیں بنتی ہے یہ لوگوں کو بتائیں ضرور آپ کے کہنے سے آپ کے فرما دینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ سی وان وان ڈی کا جو ذکر کر رہے ہیں مجھے صرف ایک بات یہ تو الجھا رہے ہیں نا یہ تو مجھے اور آپ کو ایک عام آدمی کو سرک پہ جاتے ہوئے کیا پتا یہ وان ڈی کیا ہے اے ڈی کیا ہے بی ڈی کیا ہے سی ڈی کیا ہے یہ تو مطلب ہے ایک عدالتی جمکری ہے یہ تو لفظوں کا ہیر پھیر ہے جس کے تحت کھیلا جا رہا ہے تو یہی بات تو وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جب دس سال کی سزا سنائی تھی تب بھی لفظوں کا ہیر مجھے صرف یہ آئیم نوٹ ایبل تو آنڈسٹینڈ دار کہ آپ انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں نا جو دس سال والے جو جج بیٹھے ہیں کیا وہ بھی انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں دس سال والے ہیں وہ بھی انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں میں شاید آپ کو کنونس نہیں کر سکا جب میں نے ساکبی گلداری کھوسوی بندیالی اہد کی بات کی تو میرا خیال یہ تھا کہ آپ اتنی دانشمند ہیں کہ آپ میرا اشارہ سمجھ جائیں گی آپ چاہ رہی ہیں مجھے پتا آپ کیا چاہ رہی ہیں آپ چاہ رہی ہیں کہ میں اس لفظوں میں اس ساری بات کو آپ کے ذریعے عوام تک پہنچا ہوں یہ مجھے ڈر ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو یہ اس کو ایک سو پچاس پہ پچائیں گے جس طرح کے فیصلے جس نوعیت کے فیصلے ہو رہے ہیں اس میں بطری آنے کی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی ہے ایک سپریم کورٹ تمام لیولز کے اوپر جا کے تو فیصلے نہیں کر سکتی نا آپ دیکھ لیجیے نا کہ کیا ہو رہا ہے کون جائے گا سپریم کورٹ معاملہ پہنچے گا وہاں کے نہیں پہنچے گا جو فیصلے کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی وہ جو سوشل میڈیا ہے کیا کچھ کہہ رہا ہے آپ کے علم میں ہے وہ اس کو یہاں ہم نہ دھرائیں تو بہتر ہے آ رہی ہے جناب اگلی طرف جو ان کے دکٹر اپنے پرسنل ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بوشا بی بی میں پہلی بات تو یہ ہے بلکل آپ نے کوئی زہر کا اثرات نہیں ہے میں بلکل آپ نے کمال کر دیا بہت ٹھیک کہا پہلی بات تو یہ دیکھئے کہ قیدیوں کی نویت دیکھئے کہ مجرمانہ الیگیشنز کے اوپر ان کو صدائیں ہوئی ہیں جی اور ان کی خواہشات کا اتمام ایسے ہو رہا ایسے ہو رہا ہے جیسے گاؤں میں کوئی دماد نہیں آ جاتا تو سارا گاؤں سمجھتا ہے ہمارا دماد ہے یہ تو اس طریقے سے ان کی ہر خواہش کل ہم نے ذکر کیا تھا جو فسیلیٹیز خان صاحب کو حاصل ہے وہاں پر اس کو تو چھوڑ دیجئے ایک قیدی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک مہینہ پہلے زہر دیا گیا تھا اور وہ زہر نہیں تھا وہ ہارپک کے قطرے میری خوراک میں ڈالے گئے تھے لیکن بانی پی ٹی آئی جیل میں فرماتے ہیں کہ نہیں ان کو زہر دیا گیا تھا اور اس کا آپ جو معاینہ ہے وہ میرے شاکت خانم کے ڈاکٹر آسف یوسف نامی ڈاکٹر سے کرائیں آسف یوسف آسف یوسف ٹھیک ہے جی کمال ہے کہ نہیں پہلے تو آپ جی ہی بتائیں یہ کمال ہے کہ نہیں کہ آپ ایک کرینا چارج لگا رہے ہیں اور معاینہ ساتھا ڈاکٹر کرسی ہاں تو مہینہ آن اس مطالبے کو پورا کیا گیا نا کریکٹ کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی دا نستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا ایوی اب دیکھئے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے کہ دیکھیں بظاہر تو کوئی ایسے شواہد نہیں ہے لیکن آپ ان کے ٹیسٹ کرا لیے کوئی عمر کا تقاضی بھی ہے یہ تو ٹیسٹ ہونے چاہیے تو ویسے بھی ہونے چاہیے جیل میں ہو چاہے باہر ہوگا کوئی مرچو مالا کھانا کھا لیا کچھ ایسا ہو گیا ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں آفر دس پریک سٹے بید آس یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا